ننکانہ صاحب میں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں جالی میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ بنائے جانے کا انکشاف مکرو دندے میں خواتین ڈاکٹرز بھی شامل جانتے ہیں تفصیلات سلمان خالص سے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب میں جالی میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے جالی میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ بنانے والوں میں خواتین ڈاکٹرز بھی شامل ہیں سی ای او ہیلتھ نے جالی میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ بنانے میں ملوث وومن میڈیکل آفیسر کے خلاف سیکیٹری ہیلتھ کو کارروائی کے لیے سفارش کر دی وارڈ نمبر اٹھارہ محلہ بالیلہ صاحب ننکانہ کے رہائشی محمد رمضان کی اہلیہ کشور بی بی نے وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو دی جانے والی تحریری درخواست میں ڈسٹرک ہیٹ کوارٹر ہسپتال لنکانہ صاحب کی وومن میڈیکل آفیسر آئیشہ جاویت کے خلاف جالی میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ جالی کرنے کا انظام لگایا تھا وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی ہدایت پر سی ای او ہیلتھ آتھارٹی ڈاکٹر افتخار احمد نے انکوائری کرتے ہوئے جالسازی ثابت ہونے پر ڈاکٹر آئیشہ جاویت کے خلاف مزید کارروائی کے لیے سیکیٹری ہیلتھ کو سفارش کر دی ہے سی ای او ہیلتھ آفیس کی طرف سے جاری لیٹر کے مطابق دوران انکوائری یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ڈاکٹر آئیشہ جاویت نے اس سے قبل بھی میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ جاری کرتے ہوئے قواعد و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا لہٰذا مسکورہ خاتون ڈاکٹر کے خلاف عزب زابطہ کارروائی کی جائے شہری اور سماجی حلقوں نے جاری میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ جاری کرنے والے گروہ کے خلاف کارروائی کرنے پر سی ای او ہیلتھ آفیس اٹھارٹی ڈاکٹر افتخار احمد کو خراج تحسین پیش کیا ہے سلمان خالد سٹی نیوز ننکانہ صاحب